میرے بڑے محترم میاں منظور صاحب جو الحمدللہ جمعہ پڑھن واسطے آئے نے جیڑے انتظامیاں دے بڑے ماشاءاللہ سرکردہ بندے نے ان آکھیا میں میاں منظور جمعہ پڑھانوالا مولوی منظور ان کو جمعہ پڑھائے اگرچہ میرے پہ پابندی ہے آج یکم محرم ہے مولانا عزیز ورحمان عزیز صاحب فرما رہے ہیں سان سان انہی سی پتا کہ یکم محرم نے جمعہ ہونا ہے لہذا آگیا ہے لہذا اور تم ہی آجا تو میں کہا جی میں آ رہا ہوں پاہ میں منو پھڑائی دیو میں آ رہا ہوں قابو بھی کوئی کر لہوے پھر کیے یہ ہندار ہی دا ہے معاملہ میں اکاڑے کول تقریر کرنے گیا اہلِ حدیثانے ماشاءاللہ اہلِ حدیثانے بلے ہو اہلِ حدیثو اہلِ حدیثانے او تھے منو قابو کرایا ایس ایچو منو پڑھن واسطے آیا جلو میں قابو شابو آ گیا جیلے چلا گیا رہا ہو گیا بات جیسا ہے جو کہیں دا آپ ہی تو اڑے مولوی جی او پھڑانا لے سان لے آزا سانو ماف کرے اسی پھر بھی مولوی جی مافی مانگی میں آگے آگے سنو آگے گال سنوالی جی چاچا جی گال نہیں کرنی میں رحیم یار خان تقریر کرنے واسطے گیا او تھے اشتہار کے رکھ دیتا گیا ختم نبوت کانفرنس مولوی پندرہ بھی جا کے ڈی پیو ساتھ نے پیش ہو گیا اے جلسہ بند کرو جی مولوی نہیں آنے چاہیے ڈی پیو ساتھ پتا کی کہیں دے نہیں جی اتھے ختم نبوت لکھے آئے میں سونے نا کلمہ پڑے ہیں میں مولوی انہوں ڈک نہیں سکتا جی اتھے ختم نبوت لکھے آئے لہذا میں نہیں ڈک سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں عزیزوں انج نہ کریا کرو جی تھے دین دا مسئلہ آئے او تھے اپنی انا نیت نہ رکھیا کرو دین تو قربان ہو جاؤ دین واسطے تن مندھن قربان کر دے اللہ تو اڑی قدی کنڈنی لگن دے گا ہاں ایک گل ضرور ہے اللہ کا خاص فضل اور احسان جی تھے دین دی گل آئیے نہ میں اپنے عابدی پرواہ کی تھی ہے نہ کر دی نہ جان دی نہ خاندان دی نہ سارے جہان دی اور میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا جنہیں منویس کا مواسطے پسند کیتا ہے قبول کیتا ہے منظور کیتا ہے اللہ اسے طرح باقی دی زندگی بھی دین تے گزار دے